موسیقی موسیقی اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان اس جہالت میں کہا علم خدا کا انکان شرط اول ہے کہ حاصل ہو پشر کا عرفان زکر بھی آپ نالاہ کللہ کرے فقط انسان سے انسان کو آگاہ کرے دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ ہاں اسی حبل مطی کی طرف دراک کو موڑ دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھجلا کے نہ تو کہ یہ امداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ کوک کا باہت ہے پڑی کافر ایسا ہونا اس سے بدتر ہے مگر کافر ایسا ہونا پھر تو کھل جائے کی یہ بات کہ بے حب انا نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیان دل ہے بے سوس تو محمل ہے تواف و احران سب سے بہتر عمل خیر ہے ایمان عوام ان کو سرکار رسالت کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان آپ بھی اپنے رفیدوں پہ دوہر افسان دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقہ پر قربا آپ بور شمر ہے اس ستھا پہ بلکل یقصان ہاں جو دل میں چمنے ہپے ادو کھل جائے آپ کو ستھے حسین ابن علی کھل جائے نارے حیدری ضلق کاموں کو پھلاتا ہے جو آبے شیری بخشتا ہے کسی مزدر کو جو قیفے تم کی عمر بھر خدمتیں انسان سے جو ٹھکتا ہی نہیں اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی اپنے زانوں پہ جو دکھیاں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ قلیجے سے لگا لیتا ہے فضمِ اجمال میں تفسیریں وہ پسل تھے حسین تاتے متصلوں ہم پہ مسلسل تھے حسین شاہدیں کلپتنے خجلے مقتل تھے حسین حادی پختوں انسان مکمل تھے حسین سایہ ایتے ہمیں بھی در سے وفا دیتے تھے اتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے قطرے دل میں لیے ایک سمندل تھے حسین ذاتِ واحد میں سمیٹھے ہوئے لشکل تھے حسین دینِ آدھا پہ رفا خط کے پیمبر تھے حسین جان دینے پجبائے تو بہتر تھے حسین سر پرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں پہ بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں پہ بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں پہ بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان اوزا باللہ السمیر العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه والصرحا قطع اللیل المظلم بغیاء بیت لجلجه وشعش عزیاء وشمس بنور تاج جلی اللذی دلع لازاتی بذاتی وجلعن ملاعمت قیفیاتی وطنزہن مشابہت مصوراتی جلت عظمته والصلاة والسلام على اعظم مخلوقاته و اکرم مسنواته محمد والصلاة والسلام والصلاة والسلام حمد تکیران حمد تکیران والصلاة والسلام والصلاة والسلام والصلاة والسلام یکونو قد اخترب اجلہم فبعی حدیث بعدہ یؤمنون یہ سورہ آراز کی آیت ہے سورہ آراز قرآن مجید کا ساتمہ سورہ ہے اور درہ رعیات سے ہے غرہ رعیات سے ہے اس لئے کہ اس میں ایک ایسے اہم مسئلے پر گفتو کی گئی ہے جو تقریبا سارے علوم صحیحہ کی بنیاد ہے ارشاد وعا کیا ہو گیا کیوں یہ لوگ مشاہدہ نہیں کرتے اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت میں کیوں مشاہدہ نہیں کرتے کیوں غور اور فکر نہیں کرتے وَأَنْ عَسَاءِ يَكُون اور اگر ایسا ہی ہوا انہوں کے ملکوت میں کیوں مشاہدہ نہیں کرتے کیوں غور اور فکر نہیں کرتے اور اگر ایسا ہی ہوا انہوں نے اس مشاہدے کو چھوڑ دیا قد اقترب عجلہم سمجھ لو کہ ان کی موت قریب آگئی اس کے بعد کون سی کتاب آنے والی ہے اس کے بعد کون سا قانون آنے والا ہے اس کے بعد کون سا دستور آنے والا ہے اس آیت نے ملت اسلامیہ کو دعوت مشاہدہ دی ہے مشاہدہ observation جو بنیاد ہے science کے لیے جو بنیاد ہے علومِ سیحہ کے لیے کہ اگر انسان کا مشاہدہ نہ ہو اور غور و فدر نہ ہو تو اس کے لیے کہیں کسی مقاب پر بھی ترقی کی راہوں کا حصول ممکن نہیں اس لیے اس آیت نے ایک ایسے دور میں دعوت مشاہدہ دی جبکہ مختلف ادیان اسی دور کے غور و فکر سے انسان کو روک رہے تھے یہی وہ دور تھا جبکہ گیلیلو کو سزا تازیانہ دی گئی تھی یہی وہ دور تھا جس میں اور مفکرین کو قتل کر دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا اسی دور میں انجیل کو ہاتھ سے لکھنے کی پابندی تھی اور لوگ بہت سخت ایزہ اٹھاتے تھے کہ وہ اس قسم کی کوئی فکر دنیا کے سامنے پیش کریں جس میں جدت ہو یا نوکاپن ہو ایسے دور میں قرآن نے ملت اسلامیہ کو مشاہدے کی دعوت دی کہ دیکھو غور کرو فکر کرو سارے علوم کی ایجاد یہ ہے کہ انسان مشاہدہ کرتا ہے غور کرتا ہے مشاہدہ پہلے ہے اس کے بعد تجربہ ہے تجربہ ہے اور اس کے بعد پھر تجارتی افادیت ہے تیسری منزل سے ہم کو سروکار نہیں ہے مگر مشاہدہ اور تجربہ تو انسانیت کے لئے بھی لازم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نظر اگر انسان کو ملی ہے قوت باصرہ اگر اللہ کا دیا ہے تو انسان دیکھے کائنات کو دیکھے غور سے دیکھے اگر کچھ کہ نہیں سکتا نہ کہے دیکھے تو دیکھے غور کرے کہ کیا انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کون کون کی چیزیں نظر آتی ہیں اور اگر نظر کے بعد ہمت ہے تجربے کو محفوظ کرنے کی اور تجربے کو محفوظ کرنے کے بعد اگر یہ توفیق ہو جائے کہ پھر اس راہ سے بچے کہ جہاں ہماری نظر نے دیکھا تھا لوگوں کو گھرتے ہوئے تو پھر وہ یقینا آپ کے افادیت کے لئے ہے ورنہ وہ نظر بیکار ہے جس میں تجربہ نہیں وہ تجربہ بیکار ہے جس میں حفاظت نہیں اس لئے امیر امیر سے کسی نے پوچھا مولا اقل کی تعریف کیجئے ارشاد سرمایا العقل حفظ تجارب عقل عام تجربوں کی حفاظت عقل نام ہے تجربوں کی حفاظت کا اگر تجربے کی حفاظت نہ ہو تو پھر عقل نہیں ہے اور اس کو وزی عقل ہی نہیں ہے جس نے ماضی سے سبق نہ لیا ہو وزی عقل ہی نہیں ہے جس ماضی سبق نہ لیا ہو وہ کون سی بات ہے کہ جس سے ہم متاثر نہ ہوئے ہوں اور ماضی نے کتنے ایسے درس ہم نہیں دیئے تھے اس کے باوجود اگر انسان ٹھٹ ہو کر کھائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لیا تجربے کی حفاظت نہیں کی اور اس نے بے راہ روی اختیار کی تو اس کی ذمہ داری قضاء و قدر پر نہیں ہے انسان کے اپنے حمل پر ہے انسان کے اپنے اختیار پر ہے تو یہ سمجھ نا کہ یہ تو مقدر ہو چکا تھا تو مقدر تو وہاں ہوتا اگر آپ کے سامنے تجربہ نہ ہوتا اگر آپ کے سامنے مشاہدہ ہوتا اگر آپ کے سامنے یہ تاریخ نہ ہوتی اور کوئی ایسا واقعہ نہ گزرا ہوا ہوتا تو آپ کہتے یہ بھی مقدر ہے مگر نہیں واقعہ پر واقعہ گزرا حالات پر حالات بدلے تغیرات پر تغیرات آئے اور دعوت فکر نظر ہمیشہ عام رہی اور قرآن مجید بار بار کرتا رہا کہ دیکھو ان تغیرات کو دیکھو ان انقلابات کو دیکھو کتنے تمدن تھے کتنے تمدن تھے جب بگر گئے کتنی تحذیبیں تھیں جو الڑ گئیں کتنے دیار تھے جن کو ہم نے بیران کر دیئے اور اگر اب بھی تم نے عبرت سے کام نہیں لیا تو پھر امیر ممنین فرماتے مات سر العبر واقل الاعتبار ہر طرف عبرت سے ہی عبرت ہیں مگر عبرت لینے والا کوئی نہیں نظر چاہیے اور یہ نظر بہت ہی عجیب منزل ہے انسان کے لئے یعنی کون کس طرح سے دیکھتا ہے میں بہت ہی سکون قلب اور اتمنان دل کے ساتھ جس بحث کو چھڑ رہا ہوں وہ بحث آج کے لئے نہیں ہے وہ میری آنے والی محرم کی مجلسوں سے کسی ایک مجلس کی فکر ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو اعلان آپ تک پہنچا ہے میرا کہ میں ظاہر ہے کہ خالف دنہ ہال میں اور پٹیل پارک میں حضر عدد تقریر کر رہا ہوں ایک مہینہ دو دن باقی ہیں ایک جگہ کا عنوان ہے پٹیل پارک کا توحید و شرق اور خالف دنہ ہال کا عنوان ہے حیات تقیبہ یہ حیات تقیبہ کی فکر ہے کہ جہاں سے میں بعض امور کو صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ میں خود غور کروں اور اس کو کچھ وسعج دے سکھوں اس فکر کو تو انسان کی زندگی کا پائے معنی ہے اس کی نظر اگر یہ جملے آپ سمجھ اس کی زندگی کا پیمانہ ہے نظر جیسی نظر ویسی زندگی نہیں جتنی نظر اتنی ہی درجہ کی زندگی جس درجہ کی نظر اور عالم یہ ہے کہ ماہ مبارک شابان کی اگراد کو عمیل امین دعا کر رہے ہیں اور ایک عجیب دعا ہے ربی حضی کمال ان خطا علی پر وردگار مجھے وہ توفیق عطا کر کہ میں سب سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں ربی حضی کمال ان خطا علی پر وردگار مجھے وہ توفیق عطا کر کہ میں سب سے جدا ہو کر سب سے تیرا ہو جاؤں وانر ابصار قلوبنا بزیار نظر ایلی اتفر فردگار میرے دل کی آقوں کو بو نور اتا کر کمال تیری تراب دیکھ سب یہ نظر علی وانر ابصار قلوبنا یہ ہے فر اقائد میں میرے دل کی آنکھوں کو وہ نور دے تا کہ تجھے دیکھ سکتا تا کہ تجھے دیکھ سکتا دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں دل کی آنکھیں بیمار ہوتی ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں دل کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور نظر جس کے لئے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ظاہر چشم کی نظر نہیں نظر تو اہل دل کے لئے نظر تو اہل دل کے لئے ہے اگر اہل دل نظر کرے تو معلوم نہیں کیا کیا دیکھ معلوم نہیں کیا دیکھ اور جس قدر جو دیکھ گا ظاہر ہے کہ دو عمر ہیں اس پہ ہمیشہ نظر رکھیں کوئی نعمت ملی کوئی نعمت ملی کسی 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 احسان کیا رد عمال شکر نعمت ملی رد عمال شکر بلکل اسی طرح نظر گئی اور آپ نے دیکھا رد عمال ذکر والا ذکر کی مندل پر آ کر اپنے کو پہچنواتا ہے اور اسی ذکر کی وجہ سے زندگی کے مدارش طے پاتے کیا دیکھا کیا دیکھا علماء نے کیا دیکھا فلسفیوں نے کیا دیکھا مفکرین نے کیا دیکھا عرفان نے کیا دیکھا آپ کے شہران نے کیا دیکھا انیس نے کیا دیکھا کیا observation ہے انیس کا آپ نے ملی رہا فرمایا انہیں آپ رد عمال دیکھنے کا یہ ہے کہ دیکھا ذکر دیکھا ذکر تو جیسے جیسے دیکھتے گئے اسی طرح اسی طرح سے زبان بھی چلتی گئی اگر تلوار کو مسلسل چلتے ہوئے دیکھا تو زبان بھی مسلسل چلتی گئی جیسے 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 تو observation ہے تقریر ذکر سے شروع ہوئی اور ہم اس منزل پہ پہنچے کہ مشاہدہ اس کا اس کا ردیعمال ذکر observation اور پھر ایک آئیک گفتو کے دوران میں ایک ایسا نام ذہن میں آیا کہ جہاں ابھی ایک مہینہ اور باقی ہے کہ ہم اس کی سو سالہ یادگار کو ختم کریں گے میرانیس مرہوم کی حقیقت یہ ہے کہ آج ایک ہی سالے ثواب کی مجلس ہے اس مجلس میں شاید سید شہدہ کو یہ پسند ہو کہ ان کے اس ذکر کرنے والے کا بھی ذکر چھڑ جائے کہ جس نے صحی معنی میں اردو بولنے والی دنیا میں ذکر حسین کا عدد پھائل آئے یعنی اس کے مشاہدے کی تو کوئی تعریف نہیں ہے میرے لئے معلوم نہیں کتنے وقت کی ضرورت ہوگی مگر آپ کو جتنی چیزیں یاد ہے وہ بے اختیار اس کا کہنا کہ حیرہ ہوں کہ دو آنکھوں سے چا چا دیکھ ہے مشاہدہ ہے observation ہے یعنی اس کا حیرہ ہوں کہ دو آنکھوں سے چا چا دیکھ وں مگر جہاں مشاہدہ ہے وہاں ذکر ہے اب ذکر کی دو صورتیں ہیں یا تنبی ہے یا تپشیر ہے یعنی یا بشارت دے یا گر آئے یا خوش قبری پہنچائے یا نظارت کا کام کر اور یہی ہے مشاہدے کا انجاؤں اور اسی مشاہدے کی منزل پر بے اختیار وہ یاد آئے اور ان کی فکر یاد آئی ان کا مشاہدہ یاد آیا تاریخ عدب میں مجھے کوئی مثال نہیں ملی اور چار مصرے کہنے والے تو بہت سے نظر آئے اردو میں اور فارسی میں اور آپ بھی یاد رکھیں کہ جو میں چار مصرے آپ کے سامنے پر رہا ہوں اس کا اگر جواب آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بت لائیں کسی زبان اور آپ اگر انگریزی داں ہیں تو انگریزی کو بھی گھیر لیں اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ کہیں کسی مقام پر کوئی ایسی فکر آئی ہے مشاہدہ مشاہدے کے بعد ذکر ذکر کے بعد نظارت نظارت آپ سمجھ گئے درانا مشاہدہ یہ ہے کہ ادبار کا خطہ ہشام و جاہ میں ہے ادبار کا خطہ ادبار علیف دال بھی علیف اقبال کی ضد ادبار کا خطہ ہشام و جاہ میں جاگو جاگو کہ خو اس راہ میں اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت دیکھو دیکھو عجل کمی جاہ میں ہے تکرار دیکھئے ادبار کا خطہ ہشام و جاہ میں دیکھو دیکھو کہ قوت اس راہ میں اٹھو اٹھو یہ قاب غفلت کب تک جاگو جاگو کہ قوت اس راہ میں اٹھو اٹھو یہ قاب غفلت کب تک دیکھو دیکھو observe کرو میں نے دیکھا تم بھی دیکھو 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 عجل کمی گاہ میں ہے مشاہد آئے تو ایسی مندل پر یہ مشاہدے یہ مشاہدے کبھی فیزیکل ہوتے ہیں کبھی میٹا فیزیکل ہوتے ہیں یہ مشاہدے کبھی طبیعی ہوتے ہیں کبھی ماں بعد طبیعی ہوتے ہیں یہ مشاہدے کبھی چشم ظاہر بھی کی حد تک محدود ہوتے ہیں کبھی یہ مشاہدے دلِ غوات کے گہرِ شکر کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس مقام پر جب شاعر مشاہدے کو اپنے ایک جگہ کرتا ہے تو وہاں اس یقینیات کے ساتھ جاتا ہے خوشیدِ شرف برجِ شرف میں ہوگا گوہر مادن میں در نجف در خدف میں ہوگا مشرق میں کے مغرب میں اسے دفن کرو جو عاشق حضر نجف میں ہوگا ساعاطی مجاہدے کا کمال ایک یقین اور یہ معباد و طبیعتی مشاہدہ ہے یہ فیزیکل نہیں ہے یہ میٹا فیزیکل ہے ہو گا ہو گا خرشید شرف برد شرف میں ہو گا گوہر مادن میں دور صدف میں ہو گا مشرق میں کے محرمے کرو دفنوں سے جو عاشق حیدر ہے دیکھیں آپ نے یہ مشاہدے کی مندل ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے گھر گرنا پڑے کہیں بینا بگڑی ہے گھر گرنا پڑے کہیں بینا بگڑی ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے گھر گرنا پڑے کہیں بینا بگڑی ہے کشتی سے کنیز ہم کنارے ہو جائیں دریا اُلٹا بہا ہوا بگڑی ہے دریا اُلٹا بہا مشاہدہ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں اور انیس کے تجربے سے ہم کام لے رہے ہیں اور انیس کے مشاہدے کو سامنے رکھا رہے ہیں یہ ایک تین ربائیاں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں صرف اس لیے کہ آپ یاد رکھیں بچوں کو ضرور یاد دلائیں جس قدر ہو سکے انیس کی ربائیاں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یاد دلائیں اچھی طرح یاد دلائیں ان کو سمجھائیں سمجھانا بھی آپ کا کام ہے اس لیے کہ بناہر تو فصاحت کا گریہ ہے کہ اُبل رہا ہے ایسا معلومات ہے کوئی خاص بات نہیں ہے مگر سب کچھ اس میں ہے سب کچھ اس میں ہے یہی منزل سلام کی ہے اور جس شان سے سلام کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے مشہور مطلع دیا گلر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا مگر حسین سے سابر کو استراب نہ تھا مگر حسین سے سابر کو استراب نہ تھا مشاہدہ دیکھئے نجانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک نجانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آن جھپتر کھلی شباد لکھتے مشاہدہ نجانے برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آن جھپت کر کھلی ذرا جو آن جھپت کر کھلی کیا دیکھا نہیں اس نے مشاہدہ اور پھر مشاہدہ کو منتخل کیا ہے اپنے ذکر و فکر کے ساتھ فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو حجب صدا یا قبر نے دی خوب میں بود و راب نہ تھا فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو حجب صدا یا قبر نے دی خوب میں بود و راب نہ تھا عجیب منزل ہے یہ شرر مشاہدہ ہے معباد و طبیعہ کی مشاہدہ ہے میٹا فیزیکل اوبزوریشن ہے اور اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر آپ یاد رکھیں علی کے پائے مبارک نے وہ زیا پائی علی کے پائے مبارک نے وہ زیا پائی جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب لگ علی کے پائے مبارک نے جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب جو خافیہ اس طرح سے استعمال ہوتا رہے ہیں جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب ندانی ہنیز عمر بسر کردو خاکتاری میں کہیں یا نے کہیں یا نا کہیں نایے کہ غلامِ ابو طرح کہیں نایے کہ غلامِ ابو طرح نتاوانیز عمر بسر کردو خاکتاری میں تو اب یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ایک پیغام ہے مشاہدے کا پیغام جس میں میرے اصلِ ممدوح کے لیے میں اس مددہ کی منزل کو دیکھ رہا ہوں جس مددہ کے تذکرے میں بھی ایک علاوہ ہے جس مددہ کے تذکرے میں بھی ایک شیرین ہے خیامت کا مشاہدہ ہے میں نے اتنا اس کمال پر مشاہدہ نہیں دیکھا اور اب تقریر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے یا اس کی ایک منزل بوئین کرتے ہوئے اور سلام کی طرف آپ کو متوجہ کروں مگر میرے ساتھ آپ فکر کریں میرے ساتھ آپ فکر کریں دیکھئے اس میں کچھ قافی ہیں اس قافیوں میں کسی نے غزل بھی نہیں کہی ہے غزل بھی نہیں کہی ہے انیس نے سلام کہا سلام کہا اور جس شام جائے شروع کیا ہے وہاں مشاہدہ دیکھتے ہیں نہیں تصور میں تصویر ہے جا کھینچتے جا تصویر تصور جا تصویر تصور اب شبیح آئی تصور میں تصویر جاں تھے شبیح امام شبیح امام کپلٹس ہیں ان چالیس شیر یعنی پانچ شیر اور سات شیر کی غزل ناممکن ہے اس زمین میں ان تالیس شیر اور ان اشار میں ایک ایسی قیفیت ہے کہ جہاں سمعلم ہوتا ہے کہ انیس کا مشاہدہ اس منزل اکتمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ دنیا اگر سمجھنا چاہے تو سمجھے یہ دنیا کی جدت نہیں ہے یہ دنیا کی جدت نہیں ہے یہ بہت پہلے کے مشاہدے ہیں بدوے آدم و عالم سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے انیس کا فقیروں نے یہاں پاؤ پھیلہ دیئے ہیں فقیروں نے یہاں پاؤ پھیلہ دیئے ہیں ابا ساتھ اہل جہاں کھہتے ہیں کھپیروں نے یہاں پاؤ پھیلہ دیئے ہیں ابا ساتھ اہل جہاں کھشتے ہیں دکھا دوں زمین نجف کی بلندی دکھا دوں زمین نجف کی بلندی بہت آپ کو آسمہ کھشتے ہیں بلندی یہ قطع ہے اور قطعے کا پہلاش ہے بہت آپ کو آسمہ کہتے ہیں آسمانوں کو بہت گروہ رہے کہ وہ زمین ہے اور ہم بلندیوں پر ہیں دکھا دوں زمین نجف کی بلندی بہت آپ کو آسمہ کہتے ہیں جھکا ہوتے ہیں سر آستانِ حلی پر سارے فخر تالہ مکہ کھشتے ہیں سرے فخر تالہ مکہ کھشتے ہیں بہت آپ کو آسمہ کھشتے ہیں جو کہتے ہیں سارا آستانِ حلی پر سرے فخر تالہ مکہ کھشتے ہیں تالہ مکہ کھشتے ہیں انیسی زمین میں بہت کم ہے وہ ساتھ کمائتِ قلم کی اینہ کھشتے ہیں انتالیس شیر کہتے ہیں انیسی زمین میں بہت کم ہے وہ ساتھ کمائتِ قلم کی اینہ کھشتے ہیں تو اس مشاہدہ کے باہ انہی کا حق تھا انہی کا حق تھا کائنات کا مشاہدہ کیا تھا انیس نے ایک ایک انسانی حرکت کا مشاہدہ کیا تھا اور مشاہدے کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا زبان کام کر رہی تھی نگاہ کام کر رہی تھی پورے حواس کام کر رہی تھی اگر وہ دعویٰ کرے کہ گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے بانو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے بانو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو ہاں تلف رازم ابھی چھوڑ کے جب بازم خیبر کی خبر لائے میری طبع اولول حاصل خطے سرعادہ کا ارادہ ہو دو بالجازم دکھلا ہوئے میری طبع رمان مارکہ رازم مشاہدے کا کمال خطے سرعادہ کا ارادہ ہو دو بالجازم دکھلا ہوئے میری صحف زبان مارکہ رازم جل جائے آدو دیکھئے مشاہدہ ذکر جل جائے آدو آگ پھلکتی نہ درائے تلوار پہ تلوار چمکتی نہ درائے چمکتی نہ درائے جل جائے آدو آگ پھلکتی تلوار پہ تلوار چمکتی نہ درائے ہوئے زبان مارکہ کتا مسکن ماہی جرت کا دھنی تو ہے یا چلائیں سپاہی لارے حکرے لیے ہی سکر شاہی عالم کو دکھا دے برشت سے غیلہ ہی ہر دم یہ اشارہ ہے دلات اور قلم کا تو مالک و مختار ہے افتبلوارا تو مالک و مختار ہے یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ مشاہدہ کا کمال ممدوح کی قدمت محبوب کی اطاعت محبت کی رہا ہے اور دعویٰ زیب دے گیا زیب دے گیا تو مالک و مختار ہے اس طبوارم کا اس طبوارم کا سائید کا ہنگام ہے یا حیدر سفدار امداد تیرا کام ہے یا حیدر سفدار تیرا ہی کنا مام ہے یا حیدر سفدار یہ لطوی انام ہے یا حیدر سفدار دیکھئے چاروں میں سے گزر گئے چاروں میں سے گزر گئے خطاب میں کام لے رہے ہیں بھائیت میں تنہا ترے اقبال سے شمشیر بکف ہوں تنہا ترے اقبال سے شمشیر بکف ہوں صدق طرف جمع ہو میں ایک طرف ہوں ترے اقبال سے شمشیر بکف ہوں دو چلی تھی دراز ہوئے شہر مگر میں نے پلہ گران کر دیا ہم آسمان جل آئے ہیں ان زمینوں کو جو حریبی اس طرح موتی پر ہو سکتا نہیں ان کو یہ نہیں کہ کائنات کا مشاہدہ کیا انیس نے خود اپنے بھی مشاہدہ کیا تھا کہ میں کی صدہ پر ہوں میں کی صدہ پر ہوں کیوں صدہ پر گا کہ تنہا تیرے عبال سے شمشیر بکف شمشیر بکف سب ایک طرف جمع ہوں ہوں میں ایک طرف ہوں تو یہ ماضی نہیں آئے آج بھی سب کو ایک طرف کر کے آنے اس کو ایک طرف کر دیجئے سب ایک طرف جمع میں ایک طرف ہوں اور اس کے بعد آخری منزل بے اختیار یاد آیا کہ میں نے کیا کہہ دیا میں نے کیا کہہ دیا ہاں جو اوش کچھ ایسا ہی تھا دعویٰ کی تھا کچھ تھا جو اوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے اب سربہ گریبا ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے ایک خطرہ ناچیز کو دریا کیا میں نے تقصیر میری بحل تقصیر میری بحل بیجا کیا میں نے ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تالی نرواتی پانچ مصرے گزر گئے اور چھتے مصرے پہ زہر دے رہے ہیں ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تالی نرواتی مالاو یا کلیجہ کا پھپولوں کی دواتی ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تالی نرواتی مولا یہ کلیجے کے پھپولوں کی تو آپ نے دیکھا مقام محبت میں اگر انسان مشاہدے اور تجربے کے بعد خود اپنی ذات کو اس بلندی پر محسوس کرے اور پھر وہ انا انا کرے تو اس کو وہ انا زیب دیتا ہے اب وہ سلمان ہوں یا بھوزہ اب وہ مغداد ہوں کہ امہ ابن زیاد اپنے میسام کو بلایا کہ میسام تم بہت بھاگ رہے کہا میں اپنی دکان پر مصروف تھا کہا ہم نے گرفتاری کا حکم دیا کہا تُو نے میری گرفتاری کا حکم نہیں دیا تُو نے میرے قبیلے کی گرفتاری کا حکم دیا اور میں نے یہ جان کر کہ مجھ تنہا کے لئے میرا قبیلہ کیوں ممتاثر ہو میں خود دربار میں آ گیا کہ میں زم مرنا تو ہے کہ ایسی موت پسند کا دھار پان کہ کس طرح سے کہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائے کہ ہاتھ کہ زبان کاٹی جائے کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جیوانیں ہو گئے ہو تم کو یا میرے دل کی باتیں کر رہے ہو کہ تیرے دل کی باتیں کیا کروں میرے مولا نے کہا تھا مہلے کناسا میں چھوکے ہوئے خجور کے طرف کو سولی کا مقام بنایا گیا کہ دار پھلٹ کھا دو دار پھلٹ کھا دو ہاتھ پاؤں کھا مگر اس کی زبان نکاٹ نہ تاکہ تو معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا جھوٹا ہے دار پھلٹ کھایا ہاتھ پاؤں کھا کے اور میں تم سیخ ہے کوفے والو آو آو ابھی میں زندہ ہوں میرے زبان جو میرے مولا کے فضائل سن لو بے والو میں نے کیا دیکھا ہو میں نے حلی کو کس حال میں دیکھا آو مجھے سنو لوگ جمع ہو رہے ہیں اور میں سام مسلسل فضائل بیان کر رہے ہیں لوگوں نے کہا ایک نزیاد بغاوت ہو جائے گی کاکاردو زبان تو جا ابن زیاد کا آدمی کہا کیا ہے کہ حاکم کا حکم زبان کار دی جائے کہ کیوں ہم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی میرے مولا کو جھٹلا نہیں لے زبان اور یہ کہے کہ زبان باہر نکال دی میسے ہم آج بھی کوفے کی زمین میں سو رہے ہیں میسے ہم نے اپنے مولا کو دیکھا ہے اپنی ذات کو دیکھا ہے اوبزرویشن مولا کا ہے میسے ہم کا سیلف اوبزرویشن بھی اتنا بڑا ہوا ہے کیوں مقامِ آنا پہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا جان لیتے ہیں میں سم کوفے کے بازار میں حبیب خضاب خرید رہے ہیں اور میں سم حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب خضاب خرید کے کیا کرو کہ یہ داڑی تو خون چاکی رہا ہو حبیب نے کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو یہ کوئی اسامنے ہے کناسا اور وہ درخت مظر آ رہا ہے اس درخت پر تم کو سولی دی جائے گی اور یہ دونوں سن کھڑے ہوئے دوسرے حضیروں کے سر آئے حبیب کا سر آئے کوفے والے تماشے کے لیے جمع ہوئے حبیب کا ایک چودہ ورس کا لڑکا وہ بھی اپنے دوستوں کو لے کے تماشے کے لیے آیا تھا کہ بے اختیار بیٹے کی نظر باپ جو سر گئے اور ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا کیا اس کو دیکھنے کے باوجود بھی زندہ رہوں تو لڑکوں نے کہا کہ کس کی یوں رہت ہے کہ تیرے باپ کے سر کو یوں نیزے کا بنن کرے اور نوجوانوں نے تلواریں کھینس لی اور ایک مرتبہ حملہ کر دیا حبیب کے سر کو اس کے بیٹے نے چھین لیا اور یہ کہتے ہوئے اکرسے میں چلے جس کا باہر ہی زندہ ہوتا ہے ایک مرتبہ سورہ حملہ تین وقت رہنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن